آگے پڑھتے ہیں ناظرین اور بات کرتے ہیں کراچی کی جہاں پر قائم ایمپریس مارکیٹ ایک تاریخی ورسہ ہے اپنے طرز تعمیر کے اعتباد سے منفرد حیثیت رکھنے والی اس مارکیٹ کی حوالے سے آئے دیکھتے ہیں آئیشہ آفین کی یہ ریپورٹ کراچی کے تجارتی مرکز صدر میں واقع ایمپریس مارکیٹ اٹھارہ سو چراسی سے اٹھارہ سو نواسی کی درمیانی مدت میں تعمیر کی گئی اور اس کا نام کوئن بیٹوریا ایمپریس آف انڈیا رکھا گیا ایمپریس مارکیٹ کراچی کے ایک تاریخی عمارت ہے اور کراچی کی پہچان بھی ہے ایمپریس مارکیٹ بنانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ کراچی میں اس وقت کوئی بڑی مارکیٹ نہیں ہوا کرتی تھی ایمپریس مارکیٹ کا سنگی بنیاد بمبئی کے اس وقت کے گورنر جیم فرگوسن نے اٹھارہ سو چراسی میں رکھا تھا مارکیٹ کو آرکیٹیک جیم اسٹریجن نے ریزائن کیا تھا جبکہ ایمپریس مارکیٹ کے درمیان ایک سہن ہے جس کا رقبہ سو فیٹ زرد ایک سو تیس پٹ ہے اقتدائی طور پر مارکیٹ میں دو سو اسٹی دکانے تھیں لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد ہزاروں میں اچھتی ہے جس اس کے خوبصورتی مدھم پر دی جا رہی ہے تاہم اب اس کے طرح سے تجاوزات کا خاتم ابھی کیا گیا اور اسے اصلی شکل دینے کی کوشش جاری ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ قدیم مارکیٹ کی اصل شکل میں بہاری سون کے کاروبار کو وسط ملے گی بچنا سے دیکھ رہا ہے اب تک اور اس کی حالت یہ اچھی حالت ہے بہت اچھی مارت ہے پرانی مارت ہے ہماری کینسی کی ہے برطانی کے دور کے بنیم سنگوربن نے کام کر کے دیا ہے ہمیں ماشاءاللہ پارک بنا کے دیا ہے یہ تو بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں پہ حجیز مل جاتی ہے رام سے بہت درانی ہے لیکن مضبوط ہے یہاں کے ماحول کا اچھا مزہ ہے ایمز مارکیٹ کی دزین و آرائش وال سے اصلی شکل میں بہار کرنے کے لیے اید الفطر کے بعد کراچی میو سپل کورپریشن کی جانب سے کام تاغاز کیا جائے گا اید الفطر کے بعد ایک بار پھر ایمپیس مارک کی جو اصل امارت ہے اس کی تزین و آرائش کی جائے گی جو نقشے کے مطابق اصل صورت تھی وہ بہال کی جائے گی ایمپیس مارکیٹ سے متصل میر کرم علی تالپور جوڑ کو بھی نئی صرف تعمیر کیا جائے گا وکٹورین طرز تعمیر پر بنی یہ عظیم اور قدیم امارت اٹھاروی صدی کا ایک شاندہ شہکار ہے جو دیکھنے والوں کو سو سال پرانے قدیم تحریک کیا دلاتا ہے آئشہ آفرین پاکستان ٹیلی ویژن نیو